کہ جہاں بھی آپ جا رہے ہیں جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اللہ پاک آپ کا وہ مقصد جانا ہمارا بہت زیادہ ضروری تھا اور ارجنٹ جانا تھا بہت جلدی جانا ہے ہمیں تو اس لیے ہم جلدی سے ریڈی ہوئی ہیں جلدی سے ہمیں نکلنا پڑے گا تو انشاءاللہ آپ سب نے سارا خیال رکھنا ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے فوراں واپس آنے کی بھی نوٹ تسلیق کر کے جانا بھائی پھر بھی نیٹ بول وغیرہ نیٹ بول وغیرہ چاہے کال ایدھا مجھے سا ہمیں ہی ٹا ہمیں بھائی میں بھائی میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سب رشتہ زہر ہمارے آ چکے ہیں ان کی ہونے والی ہے بھی جائی تو سب دسم اللہ پڑے ہم بھی بسم اللہ پڑتے ہیں اس کو یہاں پر کاشت ہم ایسے کر دیں گے ہے اب اس کے اتنے وقفے کے اوپر میں نے کاشت کیا ہے کیا رہا رہا رشتہ دار پوری رات یہاں پر گزارنے کے بعد ابھی بالکل ہیپی اور تھنڈے تھنڈے لگ رہیں گے سلام علیکم پیارے ویوری کیسے ہیں آپ امید کا تو ہم ٹھیک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ہمارم سمکھ ساتھ اپنی لائف انجوائے کر رہا ہوں گے میں بالکل ٹھیک ہوں اور ہمارم سمکھ ساتھ اپنی لائف انجوائے کر رہا ہوں آج ہمارے پہلا ہو گئے اور میری طرف سے آپ سب کو صبح بخیر ہو گیا کیوں کہ سردیوں کی راتیں ہوتی ہیں بڑی لمبی ہوتی ہیں بندے کی نیند جو کے آٹھ گھنٹے ہوتی ہے وہ سکون سے بری ہو جاتی ہے الحمدللہ ابھی چلتے ہیں تھوڑا مسجد کی جانب اس کے بعد پھر واپس آئیں گے جو بھی باتیں ہوں گے ایکسٹرا آپ کے ساتھ ہوتی رہیں گی جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو کارلیں سبسکرائب اس کے بعد چلتے اپنی مزدار ویڈیو کی جانب لیس کو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اور رشتدار پوری رات یہاں پر گزارنے کے بعد ابھی بالکل ہیپی اور ٹھنڈے ٹھنڈے لگ رہے ہیں اللہ پاکہ فضل کرم سے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ وقار احمد نے بھی تیاری کر لی ہے الحمدللہ اور میں نے بھی تیاری بنالی ہے آن جی تیاری بن گی کہاں جانا ہے مسجد کہاں مسجد کہاں مسجد نہیں ہوتا مسجد ہوتا ہے نام بھی نہیں آتا آجو آجو آج آجو آجو آج آجو آجو آج 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 دیر ہو رہی ہے پھر ٹائم آگے نہ نکل جائے واپس کی آکر مزید باتیں کریں گے پیار ویور تب ہی جا رہے ہو کے الحمدللہ جی اجالہ پھن ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب تو دور دور تک بندہ بھی نور آتا ہے اور آگے سفائٹ ہو رہی ہے کتنے سارے کتے اچھا 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 کتے نہیں ہے وہ چھوٹا بچہ ہے اپنا ڈنکی کا اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کو کاٹنے کے لیے چھوٹا سا ہے بیچارے کو نا کاٹ کوٹ رہے تھے ابھی میں نے بھگا تو دیا ہے لیکن بات بھی پتہ نہیں دو تین ادھر سے آئے تھے وہاں سے پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے ان کو بھگا دیا ایک دو ادھر سے آئے تھے دوسری بستیوں سے اس کو فل بھٹا فل بھگا رہے تھے کاٹنے کے کوشش کر رہے تھے باہر باندھ دیتے ہیں گھر میں باندھ ہیں ایسا ہی نہیں ہے جانور پال کے رکھا ہوا ہے تو گھر میں باندھے باہر بندھے ہوئے ہیں باگ کی ہر چیز گھر ہے جی یہ باہر بندھے ہوئے ہیں کیا ہے گدہ ہے جی کھمال نہیں ہو گیا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ڈیلی بیس پہ نا یہ یہ جو میری سبزیاں وغیرہ ہیں ڈیلی بیس پہ فل بھٹا فل نکھرتی جا رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ چاند ابھی موجود ہے یہ دیکھیں سورج ابھی تک نہیں آیا سورج کو کافی دیر ہے آنے میں آجی کیا ہو گیا ہے کیا کروں یہ فیڈر ہے اس کو رکھ دیں یہ رکھ دیا ہے ہاں مزے آجی کیا کرنا ہے کیا اچھا اپنا چائے پہ پہ کھائے ہیں کہاں کھائے ہیں ایسا نہیں کرو ایسا نہیں کرو بتاؤ چائے پہ پہ کھائے ہیں کہاں کھائے ہیں مجھے تو دو چائے پہ پہ تو دو نہیں پکے ابھی جگ نہیں بنے چلو جی بن جائیں گے پھر کھائیں گے انشاء امبا یہ دیکھیں جی باشااللہ صبح صبح یہ چٹائی لاگ گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ بچے پڑھنے آئیں گے پڑھنے آئیں گے پڑھنے آئیں گے اچھا چلو ٹھیک ہوں گے ادھر دیکھیں ماشاءاللہ آگ جانے کا پروگرام فل بٹا فل جاری ہو چکا ہے اب تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ محول بن جائے گا صبح 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 چلتی ہے جی تھنڈی تھنڈی ہوا ہے اس لیے جرسی وغیرہ پہنے پڑھتی ہے ابھی بھی ہوا ہلکی ہلکی چل رہی ہے اور موسم موسا نہیں ہے اچھا چلو مجھے تو دو مجھے تو دو چائے پاپا نہیں دے نا صبح صبح چڑھ ہے ایک دے دو یہ بھلا یہ بھلا چلو ماشاءاللہ جی یہ آپ کھو یہ چلو مہور لے لوں گا کھاؤں گا پیارے ویورو ماشاءاللہ سے ناشتہ ہمارا تیار ہو چکے ہیں ابھی روٹی بگرہ جوانا وہ تیار ہو رہی ہے ابھی یہ چائے پاپے کھا رہی ہے اس کے بعد کھانا کھائیں گے انشاءاللہ پیارے ویورو ابھی ٹائم ہو گیا ہے تقریباً گیارہ گیارہ بج گئے ہیں اور بیچ میں ملاکار نہیں ہوئے کیونکہ میں بیزی تھا اور ابھی فری ہوا ہوں تو گیارہ بج کر سولہ منٹ ہو چکے ہیں ابھی چلتے ہیں سیدھا احمد بھائی کے ہاں ان سے تھوڑا سا کام ہے وہ کریں گے اور وہ تقریباً کہیں پر جا رہی ہیں پھر ان سے بھی ملاقات کر لیں گے پوچھ گچھ کر لیں گے کہ کہاں جا رہے ہیں پھر باقی کے باتے بعد میں کریں گے انشاءاللہ بھی چلتے ہیں سیدھا ادھر اور میرا یار آپ شوز پہنا کرو سب بہن بھائی بولتے ہیں کہ آپ شوز نہیں پہنتے شوز شوز پہنا کرو کہاں ہے شوز نہیں ہے ہے پڑا وہ پڑا ہے بند بھی پڑا ہے دوسرا بھی پڑا ہے دوسرا پہنو چلو شابش پہن کیا ہو پھر چلتے ہیں وہ یہ دیکھیں جی شوز اس نے اٹھا لیا ہے چلو پہنو سیدھا سیدھا یہ نہیں یہ ایسے نہیں ایسے نہیں سیدھا یہ بھلا یہ پہنو چلو اب یہ دوسرا پہنو سیدھا ہو گیا چلو چلو جی یہ پہن کر رکھا کرو ٹھیک ہے چلو اب باہر چلو احمد بھائی تقریباً گاڑی لے کے چلے گئے ہیں یہ دیکھیں ابھی تک گیٹ بھی اوپن ہے اور میں نے رکھے بھی اپنا باہر نکالا ہے لیکن اس سے پہنے جو ہمارا کام ہے چھوٹا سا نا وہ کر لیں پھر رکھے کا بھی کر لیں گے باہر اس کو نکال لیں گے یہاں بھی لے کر جانا ہوگا لے جائیں گے انشاءاللہ آگے ہو اب شوز پہنا ہوا ہے ادھر سے لینے والے تھے بورے خالی یہ دیکھیں یہ لے لیے ہیں اب یہ ان میں سے جو اچھے ہیں وہ سائیڈ پہ جو پرانے ہیں وہ سائیڈ پہ کریں گے پہلے ایک کام کرتے ہیں کہ رکھا کو ویسے بھی باہر لے کر چلتے ہیں صفائی تقریباً ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے کیا ہے ہو گئی ہے ہاں جی بھوم پہ جانا ہے اچھا چلیں گے ابھی ادھر آجو ابھی گھر کے جو کام ہے نا وہ کار لیتی ہیں پھر آگے بڑھیں گے آجو یہاں پر بیٹھ چکے ہیں الحمدللہ اور رشتہ دار جو ہیں وہ آ رہے ہیں ان کو یہ کٹ وٹ کرتے ہیں ان کے سائٹنگ میٹنگ کرتے ہیں سائٹنگ میٹنگ کرنے کے بعد مٹی میں ہاتھ ڈال دیا ہے یا آپ مٹی میں ہاتھ نہیں ڈالا کر آپ کی پہنے ہے طبیعت خراب ہے ٹھیک ہے آپ نہیں ڈالو گے وہ آ جاتے ہیں ان کی کٹ وٹ کرتی ہیں وہاں پر جو جگہ میں نے بنائی ہے آج وہاں پر کاشت کرتی ہیں کل انشاءاللہ دیکھیں گے مزید آگے بڑھیں گے آج بھی دیکھیں گے سیکنڈ ٹائم تک کیا کرنے والا ہے انہوں نے جو ہے نا رات گزار لی ہے اللہ پاک فضل و کرم سے بڑے ایون مزے کے ساتھ اب ان کی باری آگیا جی کٹ وٹ کرنے کی نہیں کرو نہیں کرو بیٹا نہیں کرو کٹ وٹ ان کو کرتے ہیں اور تازہ تازہ نا کی بھی جائی کر دیتے ہیں کیونکہ جتنا لیٹ ہوتا جائے گا یہ سکڑتے جائیں گے ان کا کام خراب ہوتا جائے گا صحیح ہے فینلی فینلی پیارے ویور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سب رشتہ دار ہمارے آ چکے ہیں اب ان کی ہونے والی بجائی تو آپ سب بسم اللہ پڑھیں ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ پڑھنے کے بعد ہم اس کو کاشت کریں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو ان کی زندگی بہت ہی لمبی رکھے اور ان کی جو لیمیٹ ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے ایک سو بیس دن سو دن ایک سو بیس دن کے لگ بھگ یہ تیار ہوتا ہے آئی مین تین چار مہینوں میں چار مہینے میں جب یہ فل بٹا فل کم از کم اس کی مٹی نہ اتنے اتنا آنی ہے اتنا یہاں پر کاش کر رہا ہوں اس کو مٹی دیتے 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 اتنا تک آ جائے گئی ہے اور نیچے جو بھی مٹی ہوگی نا وہ ساری کے ساری میں انشاءاللہ سارے رشتے دارے رشتے دار ہوں گے اور ابھی بسم اللہ پڑھ کے پہلے والا جو ہے نا وہ لگا رہے ہیں ہم یہاں پر اس کی آنکھ یہ دیکھیں بنی ہوئی ہے اس کو ہم ایسے لگائیں گے یہ یوں کر کے ٹھیک ہے ایسے یہ ادھر بیٹھ گیا اب ہم کم از کم اس کا وقفہ پر میش کریں گے تقریباً اتنا ٹھیک ہے یہاں پر یہ ایک ٹھیک ہے تو اس میں ہم کا کریں گے جیسے میں نے ابھی دو ٹکڑے بنایا ہوئے تھے یہ دیکھیں یہ والی اس کی آنکھیں ہیں اس کو یہاں پر کاشت ہم ایسے کر دیں گے اب اس کے اتنے وقفے کے اوپر میں نے کاشت کیا ہے مزید آگے بھی بالکل سیم اسی طرح آگے کرنے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اس کو فوراں فوراں سے میں مٹی دیتا جاؤں زیادہ ہی نہیں دینی چاہیے تھوڑی تھوڑی کر کے دیتا جائے ٹھیک ہے دو ہمارے ہو گئے اب آگے بڑھتی ہیں اور یہاں پر تیسرا تقریباً ادھر لگے گا اس جگہ یہ والا اس کو یہاں پر رکھ دیتے ہیں اس کو بھی مٹی دے دیتے ہیں اوکے ایسے محول بنا دینا ہے ان کا اور مٹی وغیرہ زیادہ نیچے بھی نہیں دبانا اور زیادہ اوپر بھی نہیں رکھنا اوکے ہو گیا اب اس کے ساتھ ساتھ بڑھتے جائیں گے ہم آگے یہ جو میں نے بنائی تھی نا اوپر اوپر جگہ یہ ایسے اس کو ڈیزائن میں نے کیا تھا تاکہ یہ دیکھیں یہ بن گیا یہ ایسے محول ٹھیک ہے درزار کیا ہوا ہے یہ بڑا ہے یہ والا ٹھیک ہے اس کو کرتے ہیں جی کاشت ہم ساتھ ساتھ اتنا وقت میں میں ان کو لگا رہا ہوں اور ہوں آج Belarus پانی پانی بھار رہے گا پانی بیگ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے توڑوں توڑ اب ان پر مٹی ہلکی ہلکی دینی ہے اور ان کو پانی بھی وہ بھی طریقے سے دینا ہے اب یہ والی جگہ بنا رہے ہیں اس کو وہاں تک ہی لگانا ہے مزید ابھی کافی سارے جو اینا رشتہ دار بچ چکے ہیں ان کو مزید ہم نے وہ جو بورے لیا ہونا ان میں سیٹنگ کریں گے انشاءاللہ فی الحال یہ کاشت کر رہے ہیں کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ سارا محول اب ان کو دیتے ہیں ہلکی ہلکی مٹی اور اس کے بعد اس کا سوچیں گے پانی ہونا محول پانی لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے ان کو بہت میں بھی اپنے بلے ہیں ہاں جی کیا چیز ہے اچھو اب ان کو ہلکی ہلکی مٹی دیتے ہیں ایسے بلکی ہلکی ہلکی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تاکہ کوئی چیز اس کو نکال بھی نہ لے اور مزید یہ پانی لگانے کے لیے بیسٹ ہو جائے گی ان کو بھی دے دیتے ہیں جی چلو چلو باہر ماشاءاللہ سے بیسٹ ہو چکا ہے یہ والا ہمارا کام سارا اور مٹی بھی میں لگا دی آپ کو بتا ہے آپ کے سامنے ہی لگائی ہے اور یہ والا محول بھی اب وہاں سے اس لگا سے لے کر اس لگا تک وہ بھی ہمارے رشتہ دار کاشت ہو گئے باقی کمحول بھی اوکے ہو چکا ہے آپ کیا کرنا ہے ہم نے یہ اٹھا لیتے ہیں یہ اٹھا لیتے ہیں یہ جو بچ گئے ہیں مزید ان کی کاشت کریں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ سے ایک اور جگاڑ وہ ہم نے لگا لیا ہے کیونکہ ہم یہاں پر جگاڑ ہی لگانے والے ہیں سارے کے سارے جو بھی چیز کاشت کرتی ہیں جگاڑ ہی لگاتے ہیں ایک اور جگاڑ لگایا ہے یہ دیکھیں اس پر سوراک نظر آ رہے ہیں آپ کو بڑے 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 نہیں چھوٹے چھوٹے تین تین چھے سات آٹھ آٹھ سوراک جو ہے نا ان کے ہم نے بنا لیا ہے ان کا فیدہ یہ ہوگا کہ انہی میں ہم نے پانی ڈال کے ان کو پانی دینا ہے اگر رشتہ دارو کا زیادہ پانی دیں گے نا تو وہ ختم ہو جائیں گے اسی جیسے یہ جگاڑ ہاں جی کیا چیز چیز اچھا اور ابھی پانی لگاتے ہیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ کیسے یہاں سے پانی نکلتا ہے اور سوارا بنتا ہے نہیں بنتا یہ آپ کے سامنے نظر آ جائے گے انشاءاللہ بھی چلتے پانی لگاتے پانی لگا ہے ہاں پانی بھر کے لئے ہیں یہ دیکھیں ابھی اس کو پانی دیتے ہیں ایسے دینا ہے ایسے یہ دیکھیں ابھی ایک غلطی ہوئی ہے ہم سے وہ یہ کہ ہم نے اس کو یہاں سے سراخ نہیں نکلا اس کے کام چیک رہے ہیں دیکھ رہا ہے ادھر سے سراخ ہم نے کرنا تھا ادھر نیچے تاکہ جب یہ الٹا ہوتا ہے نا وہ ہوا وہاں سے لیتا رہے گا سانس اور آگے پانی چلتا رہے گا جب بند کرنا تھا ادھر بند کر دیتے یہ بات ہوتی ہے چلو خیر ابھی نبڑیتے ہیں نبڑیتے ہیں یہ دیکھیں پانی ہو گیا یہ دیکھیں ابھی پانی بند ہے یہاں پر سراخ ہوتا تو وہ چل پڑتا یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے پہلے یہ کرتے ہیں کہ اس کو پہلے سراخ بنتے ہیں اس کے بعد پانی دیں گے ہاں جی آپ باہر ہو جاؤ باہر ہو جاؤ ادھر احمد بھائی والے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے اب بھی ان کے ہاں چلتے ہیں ان سے دعا سلام کرتی ہیں اس ٹھیک وہ نہیں تھے مجھے لگتا ہے کہ گاڑی یہ سائیڈ پانچر ہو جاتی ہے اسی وجہ سے ان کی تیاری آئی مین وہ پانچر لگوانے چلے گئے تھے وہ دیکھیں آ رہا ہے پیچھے پیچھے گان آرے ہو آجو ماشاءاللہ یہ بھی آگیا ابھی چلتے ہیں اندر ابھی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ان کی تیاری بن گئی ہے اور بھائی ہم دعا کرتے ہیں افضل بھائی جس کام کے لیے مزید وہ اپنے کام کے لیے مزید جا رہے ہیں اور جو راستے میں ان کا کام ہے وہ بھی وہ کریں گے انشاءاللہ اور ہماری دعا ہے کہ جہاں بھی آپ جا رہے ہیں جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اللہ پاکہ آپ کا وہ مقصد آمین آج جانا ہمارا زیادہ ضروری تھا اور آرجینٹ جانا تھا بہت جلدی جانا ہے ہمیں ہم جلدی سے ریڈی ہوئی ہیں جلدی سے ہمیں نکلنا پڑے گا تو انشاءاللہ آپ سب نے سارا خیال رکھنا ہے تو انشاءاللہ ہم پوشش کریں گے فوراں واپس آنے کی مزید گفت گئی ہے انشاءاللہ بھار جا کرتے ہیں ابھی بیبوں نے نا ہارن کی دھچیاں اڑا دیا چلو جی بیٹھیں بیٹھیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اوکے اللہ حافظ ماشاءاللہ بیارے بیور یہ دیکھیں پانی ہم نے فل بٹا فل لگا دیا کیونکہ میں چلا گیا تھا ادھر احمد بھائی کے ان کی بات سن نے اور ادھر پانی بھی لگ گیا سارا کچھ یوں پانی لگانا ہے زیادہ نہیں لگانا جتنا آپ تھوڑا تھوڑا پانی لگائیں گے زیادہ پانی لگائیں گے تو تو رشتے دار گل سڑ جائیں گے تھوڑا تھوڑا لگائیں گے تو یہ جلدی جلدی گروہ بھی کریں گے اور آپ کو اچھے سے پھل بھی دیں گے انشاءاللہ گاڑی کی تسلیق کر کے جانا بھائی ابھی سیٹ ہے نا ماشاءاللہ ایک بودل رکھ لینا پانی مہینے بعد میں ڈالتا ہوں گاڑی میں پانی نہیں پیتی ہے پھر بھی نیٹ بولڈ وغیرہ پیتی ہے نیٹ بولڈ وغیرہ چیکل یہ اس کا کہی تھی ابھی دید میں پانی مہینے رکھ لیں گے بھی رکھ لیں گے بھائے ٹھیک 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 بائی بائی ایساڑ کی لائف میں نا سوکھ دوکھ شادی غمی بیماریاں سیہتیابی وغیرہ وغیرہ یہ سب چلتی رہتی ہے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی کو گزارنا چاہیے آج کا ویلوگ یہی پہ اس کا اینڈ کرنے والے ہیں آپ نے اس بھائی کے لئے دعا ضرور کرنی ہے مزید جو سرپرائز ہے وہ احمد بھائی خود دکھائیں گے اور افضل بھائی بھی ساتھ میں ہیں تو یہ امرجنسی تھی اس لئے وہ ارجنٹ جا رہے تھے وہ مزفرگرگی سے ہسپتال میں موجود ہے بھائی تو آج بھائی ویلوگ آپ کو کیسا لگا اپنے کومن میں ضرور بتانا ہے ملیں گے اگلی ویڈیو میں ابھی کے لئے مجھے اجازت دے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ